بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ گہوث محمد شباز آپ دیکھ رہے ہیں اچھم شباز یوٹیوب چینل ناظرین وزیراعظم پاکستان نے ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت فصل کی پیدوار بڑھانے کے لیے مشینری کارچ کے لیے چند مشینری دی جائے گی اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور اس کی شرائط کون کون سی ہیں اور کن کارچ کار بھائیوں کو دی جائے گی اور اس کی آخری طریقہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے یہ تمام طرف معلومات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہن سانی حاصل ہو سکے تو کسان بھائی آپ بات کرتے ہیں کہ کتنی سبسٹی دی جائے گی تو کاشکار بھائیوں کو مشینری کی خریداری کے لیے ساٹھ فیصد تک سبسٹی دی جائے گی اور اس میں زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپے فرام کیے جائیں گے اس کے علاوہ جو شرائط رکھی گئی ہیں ان میں درخواست گزار کم از کم پچاس ہارس پاور ٹریکٹر کا مالک ہو اس کے علاوہ نیری علاقوں میں پچیس اکڑ اور بھرانی علاقوں میں پچاس اکڑ ذریع زمین کا مالک یا مزارہ ہو اس کے علاوہ سرویس پروائیڈر منصوبے کے تحت دوسرے کاشتکار بھائیوں کو کرائے پر خدمات دینے کا پاباند ہوگا اس سم اس سکیم کے تحت مشینری علاق کے لیے کسی دوسرے زلے سے درخواست نہ دی گئی ہو علاٹمنٹ کے اجرا کے دس دن کے اندر منظور شدہ کمپنیوں کے پاس بکنگ کرانا ضروری ہوگی ورنہ مالی امداد منسوک تصور ہوگی اور درخواست میں موجود دوسرے شخص کو اس سبسٹی کے لیے اہل تصور کیا جائے گا ناظرین پہلے چار سالوں میں مشینری فروخت یا کسی کسیم کی صورت میں کسی کو منتقل نہیں ہو سکتی درخواست خزار کو متعلقہ ظلہ کے اسسسٹنٹ ایگریکلچر یا اسسسٹنٹ ڈریکٹر انجینرنگ کے تحت اپریشن میں خرابیوں کی دوری مرمت اور دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہوگی اور علاٹمنٹ کے فیصلے کو حتمی تصور ہوگا ذریعی مشین کے حصول کے لیے کسان کارڈ کے حامل افراد کو ہی ترجیح دی جائے گی ناظرین یہ درخواست فارم باما تفصیل ذریعی مشینری محکمہ ذرات کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا متعلقہ ظلہ کے اسسسٹر ایگریکلچر انجینرنگ سے حاصل کرنے کے بعد درخواست فارم باما مطلوبہ کاغذات بشمول سور بیان ہلفی اسٹام پیپر پر متعلقہ دفتر میں جمع کرائیں ترخواست کی وصولی کے آخری تاریخ بارہ نومبر ہے تو کاشتکار بھائیو یہ آپ کا حق ہے آپ اس سبسٹی پر اپلائی کریں اور اس مشینری سے مستفید ہوں آپ اپنے پرانے روایتی کاشتکاری نظام کو چھوڑ کر اس جدید ٹکنالوجی پر منتقل ہوں اور فصلوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں تو ناظرین آج کی یہ تھی معلومات یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں اور ہمیں کمیٹ سیکشن میں اگاہ کریں تو